کراکچی کے 80 سالہ بزرگ لوارز کراکچی کا پلے کارڈ اٹھا کر اکیلے ہی شہر پر کی سڑکوں پر احتجاج کرنے لگے اور پیشے سے اور بزنسمن بھی ہوں اور میں نے میری ایج اس وقت 80 سال کی ہے پچھلے نو سال سے میں نے ایک کمپین چلائی ہے کراکچی کی کہ جو تباہ اور برباد ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ کسی طرح میں ہائلائٹ کروں کراکچی کی بربادی جو ہو رہی ہے اور شاید حکومران طبقے کو احساس ہو کہ بھائی کراکچی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے بزلی کا پرابلم پورے پاکستان کا ہے وہ صرف کراکچی کا نہیں ہے وہ کیوں کراکچی کے پیچھے پڑے میں ہے کہ بزلی کے اخلاف مہم کرو اور یہ کرو سوال یہ ہے کہ جو نالے بھرے میں روڈ ٹوٹے میں ہیں انفراسٹرکٹر تباہ ہو رہا ہے اس کی توجہ کیوں نہیں دے رہی ہی پولٹیکل پارٹیاں یا کوئی بھی میرا پولٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا حمیث صاحب کراکچی کی کن کن شارہوں میں کن کن علاقوں میں جا کر ابھی تک آپ پروٹیس کر چکے ہیں اور اس کی کوئی ایک لسٹ ہے کہ آپ کا کوئی کونٹینٹ ہے کہ فلا جگہ جانا ہے اس دن یا فلا جگہ جانا ہے یا جب میری چاہتا ہے اور آپ نکل جانا ہے یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے میرے پروٹیس کا یا کمپین کا تعلق ہے تو میں کیماری سے لے کے بلشن حدیث تک گیا ہوں کراکچی میں نے کور کیا ہے نیو کراکچی سے لے کر اور بلدیا بھی تک میں کیا ہوں یعنی میں نے کسی جگہ نہیں چھوڑا ہے کچھ تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں بہت پرابلم ہے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں تو مطلب آپ کے جو کھڑ والے فیملی اس کا کیا ریاکشن ہے اس سب پر کیا بکیلے مقدمہ لڑنے وہ کیا کہتے ہیں اس پر اور انہوں کا کیا رائے ہیں دیکھیں میں بیسیکلی ایکٹیویسٹ، انورمنٹل ایکٹیویسٹ یہ جو بھی پرابلم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے انوارمنٹ کرانچی کے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے یہاں یہ بھی میں بتاؤں کہ اکیم سی کے سامنے تو یہ نالا ہے اور پورا بھرابہ آپ نے دیکھا اور اس میں کتنا گند ہے اور کتنی بدبو ہے تھوڑا سا آگے اکیم سی کے برابر میں ہی ایک اسکول بھی ہے بہت بڑی اسکول ہے اور اس میں ظاہرے بچے پڑھتے ہیں بھو کی ریپورٹ ہے کہ بدبو جو آتی ہے یہ نالے سے یا اس طرح کچھرے سے اس کی وجہ سے بچوں کا برین ڈیمیج ہوتا ہے اور ان کی آئیکیو لیول بھی کم ہوتی ہے ایفیکٹ ہوتی ہے اگر آپ پولیٹیشن بن جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے کراچری آپ کے اگر بلدیات میں آپ کے ہاتھ میں آجا میں ایک پولیٹیکلی میں ایک اگزیمپل دے رہا ہوں اور آپ کے لوگوں بھی ذہر ہے کہ آپ کی ایک ایمیج ہے سوچل میڈیا پر بھی لوگ ملکری ہو ہی جائیں گے تو ایسا کیوں نہیں کرتے آپ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پولیٹیکس سے دور رہنا ہی بہتر سمجھتے ہیں اس کی وجہ دو تین بہت ساری وجہ ہیں ایک تو یہ کہ پولیٹیکس جو ہے وہ بزنس بن گیا ہے پاکستان تو وہ اور بزنس میں تو بزنس میں ہوئی تو میں نہیں چاہتا دورانے پورٹیس کوئی ایم پی ایم این ای یا کوئی سرکاری بزراؤں کبھی کوئی رکا ہو یا آپ سے کوئی بات کی ہو یا کبھی کوئی راپتہ کیا ہو ایسی کوئی کنڈیشن سیاستدان نے تو نہیں کیا لیکن ایک چیز ایک دفعہ ہوئی ہے کہ کچھ ہر سے پہلے پسلے سالی اکٹوبر سپٹمر کی بات ہے ہم اربن ریسورس سینٹر کے بچوں کے ساتھ میں نے درخت جو کاٹ رہے ہیں اس کے خلاف ایک پروٹیس ہم نے جوئنٹ ریٹوٹ کی اور وہ پروٹیس کی تھی شہید ملت پر ایکسپریس رہے تھے تو وہاں پر جب ہم پروٹیس کر رہے تھے تو ایک گاڑی آ کے آگے جا کے روکی اور ایک صاحب آئے جب صاحب آئے تو میں تو بہران ہو گئے میں نے کہا یہ تو مجھے جمالی صاحب لگ رہے چیف جسٹس ریٹائر تو جمالی صاحب تھے وہ وہاں کے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ اور پروٹیس میں اور پروٹیس ریکارڈ پر آئے اچھا یہ بھی بتائیں کہ اگر کہیں آپ پروٹیس کر رہے ہوں اور آپ کے پروٹیس کے بعد جگہ پر کام ہو جائے یا وہ کام ہو جائے جو آپ کا مقصد تا وہاں پروٹیس کرنے کا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہاں تو کام ہوتا ہی نہیں ہے اور کام ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسری دفعہ آئیں گے تو وہ حالت واپس ویسے ہی ہو گئی ہوگی کیونکہ سب چوری ڈکیتیاں ہیں یعنی روڈ بھی بناتے ہیں تو ایسا بناتے ہیں کہ تین مہینے سے زیادہ نہ ٹکے میں روزہ نہیں تقریباً نکلتا ہوں کسی بھی علاقے میں لیکن ہے کہ پروٹیس میں تھی آفتے میں تین دن کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی